السلام علیکم ڈیلی گرل فردو میں خوش آمدید یو اے ای پاکستان اور دنیا بھر کی ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوبئی میں القصیز کے مقام پر حادثہ دوبئی میں القصیز کے مقام پر ایک ٹرنل میں سات گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں حادثے کے نتیجے میں ایک اہم شہرہ پر ٹرافک جام ہو گیا پولیس کی جانب سے ڈرائیور حضرات کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ شارجہ سے دوبئی آنے کے لیے الاتحاد روڈ استعمال کریں تاکہ انہیں ٹرافک میں پھنس جانے کی عذیت سے نہ گزرنا پڑے محکمہ میں انسپلٹی اینڈ ٹرانسپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ پبلک بسوں میں مفت انٹرنیٹ فراہمی کے لیے پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے پہلے مرحلے میں ابودہبی میں چلنے والی چار سو دس جبکہ ال این سیٹی میں چلنے والی ایک سو دس بسوں میں مفت انٹرنیٹ فراہم کیا جا رہا ہے مجموعی طور پر پہلے مرحلے میں پانچ سو بیس بسوں میں انٹرنیٹ فراہم کیا جائے گا فری وائف فائی سرویس بس شلٹر میں بھی میسر ہوگی جبکہ امارات بھر میں تمام بڑے بس اسٹیشنز پر بھی سرویس دستیاب ہوگی ابودہبی میں بچوں کو پڑھانے والے والدین کو بری خبر سنا دی گئی جس کے تحت ابودہبی اسکول نئے تعلیمی سال کے لیے پوری فیس وصول کریں گے ابودہبی محکمہ تعلیم کی جانب سے پیر کے روز نئی گائیڈ لائنز جاری کی گئی جس میں والدین کو بتایا گیا کہ طلبہ کی اسکول میں حاضری اور اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے مارڈل سے قطع نظر مکمل ٹیشن فیس ادا کرنا پڑے گی مارچ میں ملک بھر میں کرونا کے بائس اسکولز بند کر دیے گئے تھے جو کہ دوبارہ کھلنے جا رہے ہیں اسی سلسلے میں والدین کے لیے انیس صفحات پر مشتمل گائیڈ لائنز جاری کی گئی تھی والدین کو کہا گیا ہے کہ وہ فاصلاتی تعلیم یا پھر بچوں کو اسکول بھیجنے میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں اجمان کے حکمران کی اجمان پولیس کو ایوارڈ جیتنے پر مبارک بات اجمان ایگزیکٹیف کانسل کے چیرمن اور شہزادہ شیخ حمید بن راشد النعیمی نے پیر کے روز اجمان پولیس کے کمانڈرین چیف سینئر افسران اور اہلکاروں کو وزیر داخلہ ایوارڈ برائے ایکسلنس کے پانچوے ایڈیشن میں پانچ ایوارڈ جیتنے پر مبارک بات پیش کی شیخ حمید کی جانب سے بھی اجمان پولیس کو شاندار کامیابی پر مبارک بات پیش کی گئی شیخ حمید نے اجمان پولیس کی کامیابیوں پر محکمے کے عالی عہدداروں کو خصوصی طور پر مبارک بات پیش کی اس موقع پر انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پولیس کی کامیابی لیفٹرن جرنل شیخ سیف بن زیگ کی سربراہی میں متحدہ رب امارات کی عقیادت اور وزارت داخلہ کی ہدایت اور کوشش سے سیکیورٹی کام کو فراہم کردہ مدد کا نتیجہ ہے اماراتی ریاست راس الخیمہ میں کئی ملہ کھلے آسمان تلے شدید گرمی میں کام کرنے کے باعث بیمار پڑ گئے ہیں راس الخیمہ فشر میں سوسائٹی کے چیئرمن خلیفہ المہیری نے بتایا کہ سینکڑوں اماراتی اور ایشیای ملہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے سمندر کے اندر بغیر کسی سائے کے تیز دھوپ میں کام کر رہے ہیں زیادہ تر ملہ صبح ساڑھے پانچ بجے سے دس بجے تک کام کرتے ہیں جبکہ کچھ سمندر کے اندر تک چلے جاتے ہیں اور دوپہر تک مچھلیاں پکڑتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر گرمی اور نمی کا شدید حملہ ہوتا ہے لو لگ جانے کی صورت میں طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے اور فوراں علاج نہ کرنے کی صورت میں انسان زندگی کو شدید خطرات لاحق ہو جاتے ہیں جیسے ہی لو کی علامات ظاہر ہوں ملہوں کو فوراں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے دوبئی میں کرونا وبا کے دوران رزاکاروں کا اہم کردار سامنے آ گیا متحدہ رب امراض میں کرونا کی وبا کے دوران بہت سے مخیر حضرات نے نادار بے گھر اور ملازمت سے محروم افراد کی کفالت کا ذمہ اپنے سر لے رکھا ہے روہ سال کے پہلے چھے ماہ کے دوران دوبئی میں لوگوں کی بڑی تعداد رزاکارانہ خدمات کے لیے آگے آئی کمیونٹی ڈیویرٹمنٹ آتھورٹی سی ڈی اے کے ڈائریکٹر جرنل احمد جلفر نے بتایا کہ اس سال کے ابتدائی چھے ماہ میں دو ہزار نو سو چھے آسٹھ رزاکاروں نے فلاحی کاموں کے لیے خود کو پیش کیا جن میں درجنوں ممالک کے افراد شامل تھے دوبئی کے رزاکار پروگرام میں پینتیس تنظیموں نے بھی شمولیت اختیار کی متحدہ رب امراض میں کرونا وائرس کے مسلسل بڑھتے ہوئے کیسز سہتیابیوں کی تعداد میں کمی متحدہ رب امراض میں پچیس اگس بروس منگل کو کرونا وائرس کے تین سو انتالیس کیسز ریکارڈ امراض کی وزارت سہت کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد سرسٹھ ہزار چھے سو اکیس تک پہنچ گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو چوہتر افراد سہتیاب بھی ہوئے جس سے سہتیابیوں کی کل تعداد اٹھاون ہزار سا سو چھپن ہو گئی ہے آج مملکت میں ایک ہلاکت کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد تین سو اٹھتر ہو گئی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ